بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو نیو کیا ٹیٹوریل آج ہم سرفیس کے بارے میں سٹیڈی کریں گے سرفیس موڈلنگ کے بارے میں تو سب سے پہلے فائل میں جا کر آپ ایک نیو فائل کریئیٹ کیجئے اس میں ہمارے پاس سرفیس کے اندر ہم پہلے سرفیس پریمیٹیوز کے بارے میں سٹیڈی کریں گے جس میں بلوک، سلنڈر، کون، سپرینگ، ٹورس، سفیر اور پلین ہے سب سے پہلے ہم پلین کے بارے میں سٹیڈی کرتے ہیں اب پلین کو سلیٹ کر کے زیرو پہ پلیس کیجئے پلین ایک ٹو ایکسز کے اندر ایک ہماری سرفیس ہے جس کی ایکس اور وائی کے اندر ڈائریکشن ہوتی ہے اس کے اوپر ڈبل کلک کر کے آپ اس کو موڈیفائی کر سکتے ہیں جتنی لینٹھ آپ کو ریکوائر ہے جتنی ویرتھ آپ کو ریکوائر ہے آپ اسی حساب سے اس کو موڈیفائی کر سکتے ہیں with the help of X اور Y dimensions اس کو اوکے کریں میں اس کو ڈلیڈ کر دیتا ہوں اس کے بعد اگلا جو ہمارا ہے وہ بلوک ہے بلوک کو میں زیرو پہ انزرڈ کرتا ہوں بلوک کے اندر ہمیں تین چیزیں ملتی ہیں X, Y اور Z اس میں ہم X کی پوزیشن کو چین کر سکتے ہیں Y کی پوزیشن کو چین کر سکتے ہیں Y کی لینٹھ کو اسی طرح Z کی لینٹھ کو بھی ہم چین کر سکتے ہیں تو ہم بلوک کی مدد سے ایک بلوک بنا سکتے ہیں جس کے اندر ہم X اور Y کی اور Z کی ویلیو کو چین کر سکتے ہیں اس کو میں ڈلیڈ کر دیتا ہوں اس کے بعد ہمارے پاس ہے سفیر اس کو زیرو پہ پلیس کرتے ہیں سفیر ایک گول گین کی طرح ہوتا ہے جس کا ہم ریڈیس ویہا اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں 50 میلی میٹر 20 میلی میٹر اپنی مرضی کی مطابق اس کو ایڈیس کر سکتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس سلینڈر ہے اس کو زیرو میں پلیس کرتے ہیں سلینڈر میں ہمارے پاس دو چیزیں ہوتی ہیں ریڈیس اور لینٹھ تو ہم ان کی لینٹھ اور ریڈیس کو موڈیفائی کر سکتے ہیں سلینڈر ڈائیلوگ بوکس اس کے بعد ہمارے پاس آگے ہے ٹورس تو اس کو میں زیرو پہ پلیس کرتا ہوں ٹورس میں ہمارے پاس میجر ریڈیس ہوتا ہے اور ہمارے پاس مائنر ریڈیس ہوتا ہے میجر ریڈیس اگر ہم چاہیں تو چین کر سکتے ہیں مائنر ریڈیس اگر ہم اس میں چاہیں تو ایزلی اس کو چین کر سکتے ہیں تو اس طرح ہم ٹورس کا استعمال بھی ایزلی کر سکتے ہیں پھر اس کے بعد ہمارے پاس سرفیس پریمیٹیوز کے اندر ایک سپرنگ ہے اس کو میں یہاں پر پلیس کرتا ہوں اس کو ڈبل کلک کریں تو اس میں ہمیں مختلف چیزیں ملتی ہیں جیسے اس کی height اس کے number of тنج کتنے ہونے چاہیے top radius کتنا ہونے چاہیے اور اس کا base radius کتنا ہونے چاہیے تو اس کی ہم height کے اندر modification کر سکتے ہیں اس کی pitch کو چین کر سکتے ہیں اور اس کے number of tons ہم بڑھا سکتے ہیں اپنی مرزے کی بط protesters ڈاپ ریڈیس اگر یہ تیپر بنانا جاتے ہیں تو تو ریڈیس اس کا چین کر دیتے ہیں اور اس کا بیس ریڈیس جو ہے اس کو چین کر دیتے ہیں اگر ہم یہاں پہ کونسٹ ریڈی کے اوپر انچک کر دیتے ہیں تو یہ ایک تیپر سپرنگ جو ہے وہ اس کا یہاں پر بن جائے گا اوکے کریں اس کو اب اس کو دیڈ کرتے ہیں آگے ہمارے پاس ایک چھوٹی سی ایکسرسائز ہے جس کے اندر ہم ڈیفرنٹ سرفیس پریمیٹیوز اس کو استعمال کرتے ہوئے ایک موڈل کریٹ کریں گے سب سے پہلے آپ کو یہاں پر بلوک سیلیکٹ کرنا ہے اور اس کو آپ نے زیرو پر پلیس کرنا ہے زیرو پر پلیس کرنے کے بعد آپ اس کو ڈبل کلک کریں اور اس کی جو ایکس کی لمبائی ہے وہ ستر ہے اسی طرح وائے کی جو لمبائی ہے وہ بھی ستر ہے اور ہمارے پاس اس میں فورٹی ہے اس کو اکے کیجئے ڈیس سائز ڈو فیٹ کیجئے اور آئیزومیٹری پھر اس کے بعد آپ نے ایک پلین سیلیکٹ کرنا ہے اور اس کو آپ نے زیرو سپیس زیرو سپیس فورٹی پر پلیس کرنا ہے اس کی ڈبل کلک کر کے آپ اس کو موڈیفائی کر سکتے ہیں سیونٹی اور یہاں سے بھی سیونٹی اور اس کو اکے اس کے بعد آپ ایک کون جنریٹ کریں گے یہاں سے اور اس کی پوزیشن بھی زیرو سپیس زیرو سپیس فورٹی ہی ہوگی اس کو ڈبل کلک کیجئے اس کا ٹوپ ریڈیس جو ہے وہ ہمارے پاس 5 ہے اور اس کا جو بیس ریڈیس ہے وہ ہمارے پاس 27.5 ہے اور اس کی لیندھ جو ہے وہ ہمارے پاس 50 ہے اس کے بعد ہم یہاں سے سلنڈر اس کو پک کریں گے اور اس کی جو پوزیشن ہے وہ زیرو سپیس زیرو سپیس نائنٹی رکھیں گے اس کے اوپر ڈبل کلک کرتے ہیں تو ہم اس کا ریڈیس فائف رکھیں گے اور اس کی لیندھ جو ہے وہ ہم سکسٹی رکھیں گے اوکے پھر اس کے بعد ہم یہاں سے ایک سپیر سلٹ کریں گے اور اس کی پوزیشن ہم زیرو سپیس زیرو سپیس ون سکسٹی یہ رکھیں گے اس کے بعد ہم اس کے ریڈیس کو موڈیفائی کرتے ہیں جو کہ ہمارے پاس 15 ہے تو اس طرح آپ بلوک پریمیٹیوز کا استعمال کرتے ہوئے ایک موڈل بنا سکتے ہیں easily تو آج کے ٹیٹوریل کے لیے اتنا ہی اس کے ادھر ہم نے سرفیس پریمیٹیوز کے بارے میں سٹیڈی کیا باقی انشاءاللہ ہم نیکسٹ ٹیٹوریلز کے اندھر سٹیڈی کریں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ